حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا ان کی واپسی کے بارے میں ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے اگر یہ اتنی امپورنٹ بات ہے یقیناً اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں ضرور اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں تو وہ کیوں ایک امتی بن کرائیں گے وہ اپنا درجہ رسول صلی اللہ علیہ السلام جب دین مکمل کر کے چلے گئے تو کیوں ہمیں ضرورت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ واپس آئیں آنکہ رسول صلی اللہ علیہ السلام تو نبیوں کے سردار ہیں تو اس بارے میں آپ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات اصولی طور پر ذہن میں رکھتی کہ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ان کے بارے میں آجی سے زیادہ دنیا جو کرسین کا اعتقاد ہے کہ وہ خدا ہیں خدا کے بیٹے ہیں تسلیل کا تیسرا انہیں ساروس مانتے ہیں اور اس کے لئے بنیاد دیں ان کے پاس یہی ہیں کہ وہ بین باب پیدا ہوئے زندہ آسمان پر چڑ گئے ہیں انہوں نے جو موزاد دکھائے کوڑیوں کو ٹھیک کرنا مردوں کو زندہ کرنا یہ ساری چیزیں جانا خدا کے کام ہیں یہ تین جو بنیاد دیں بین باب ارادت آسمان پر جانا اور یہ موزاد قرآن پاک جو اللہ کا آخری کلام ہے اور سرک کی نفی کے لئے آیا اس کا یہ کام تھا کہ وہ بجائے اس کے خاموشی اختیار کرے ان باتوں کی کھلی تردید کرے اگر یہ باتیں بالکل بے اثر ہیں مگر اس نے ان کی کھلی تردید نہیں تھی مانا ہے کہ بن باب پیدا ہو تو اللہ کی حضرت کہہ کہ ظہور ہے اس سے خدا نہیں بن جاتا اور حوالہ دیا کہ آدم علیہ السلام بھی بن باب ماں پیدا ہوئے تو وہ خدا ہو گئے اور یہ جو ہیں یہ بھی کوئی بات نہیں اللہ تعالی نے ان کی حفاظ کیلئے اگر یہ ایک طریقہ اختیار کیا اور آسمان پر نے لے گیا تو اس سے بھی کوئی آدمی خدا نہیں بنتا خاص کر کے یہ کرسین اور یہودی لوگ ان کے لئے تو مثال ہے کہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہنوک نبی جو نا ادریس یہ بھی زندہ اٹھائے گیا اور وہ آسمان پر ہے یہ بائبل میں تورات میں بھی تھا اور انجیل میں بھی ہے کہ ہنوک بھی ابیٹک زندہ اس لئے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں آپ بے نظیر ہیں اور کوئی مثال نہ ہو ایک دوسرا انسان بھی آسمانوں پر ان کے عقیدہ میں تو یہ بھی خدا بننے کی دریل نہیں اور یہ موزاد جہاں ہوں وہاں اللہ تعالی بے ذن اللہ بے ذن اللہ کیا کر کہ اگر وہ مرزا زندہ کرتے تو اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا تو اللہ جو چاہے تو اسی طرح جو واپس آنان اس کے بارے میں سمجھیں کہ یہ وہ ہے نا کہ اللہ تعالی اس بات میں ذکر کرے کہ وہ آئیں گے یہ بھی دو آیت نے جن سے اور ماں نے سمجھا صحابہ کرام سے ہی لے کر سب نے سمجھا کہ مسیح کے مرنے سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں رہ جائے گا جو ایمان نہ لائے ان کی موت اس وقت ہوگی جب یہ سب ایمان لے آئیں گے اور یہی حضیح میں آتا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو یہود و نصارہ جو ہے نا یہ سارے کے سارے فریش مان لیں گے اور ملتے واحد ہے اسلام ہی ہوگا اور دوسری آیت سورہ زخرم میں وَاِنَّاُ الْاِلْاِلْمُ الْاِسَاء کہ وہ قیامت کی نشانی ہے مسیح یہاں یہ میں بہت براہ رہا کہتے ہیں اللہ کی قسمی ہے ان کے نزول کی بات ہے کہ وہ آئیں گے دوبارہ تو قیامت سر پر کھڑی ہوگی پتا چلے گا کہ اب تھوڑا وقت رہ گیا یہ دو آیت میں جائیں ان سے صحابہ کرام زوان اللہ علمہ مجمعین کے دور سے ہی نا لوگوں نے سمجھا کہ وہ دوبارہ آئیں اور عیسائی لوگوں کا قیدہ جو اس بارے میں کہ وہ زندہ دوبارہ آئیں گے زمین پر ان کی حکومت ہوگی اس غلط قیدے کو اگر یہ غلط تھا تو قرآن کا کام تھا رد کیسا اگر وہ خاموش بھی رہتا تو یہ تائیر ہی ہو جاتی کہ ایک قیدہ ساری دنیا پھیلا ہوا اس لئے اس کا رد نہ کرنا ہی بہت بڑی دلیل ہے اتنے غلط قیدے کو جس نے شرک میں دنیا کو پھنسار کیوں نہیں رد کیا اور آگے میں نے کہا دوسری طرف دعایتیں ہیں جن سے صحابہ کرام اور عمد کے ان میں ایک دوبارہ سب نے سمجھا کہ دوبارہ وہ آئیں مگر عیسائیوں کا ان کے نزول کے بارے میں یہ قیدہ کہ ان کا آنا جو ہے نا وہ قیامت ہوگی کہ وہ آئیں گے مردے اس وقت سارے زندہ ہو جائیں گے وہ آزارت کریں گے انبالی کہ یہ عمددین اللہ تعالی نہیں ہوگا اللہ نے بیٹے کو اختیار دیا وہ جنہ دوست کے فیصلے کرے گا ان کا یہ سمجھنا ہے ہم سمجھیں کہ نہیں یہ جو اللہ کا کام ہے وہ قیامت سے پہلے آئیں گے اور یہ جو غلط ملتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا صحیح اسلام دنیا میں پھیل جائے گا اور جو واضح یہ سارے مفسر عالم فرمان سے ہیں کہ کامل طور پر اس دور میں پورا ہوگا حضورﷺ معنی محرم میں اور دیل گرم تھوڑے علاقوں میں مگر اب بھی کور بہت باقی ہے اس وقت تو پھر سب ملتے ختم ہو جائیں گی صرف اسلام ہی ہوگا اور یہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دین کو سب دینوں پر غالب کرے گی یہ اس وقت جب مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے پوری چرائیے ہو جائے گا اچھا اس باتہ کیا جواب ہے یہ بالکل ٹھیک حدیث لیے اس بارے میں اچنی قصرت سے ہیں کہ تواتر کو پہنچ گی اس پر علامہ المانی صاحب نے ایک پورا رسالہ لگے دیکھ دیا کہ تھوڑی بہت رویتیں ہیں اس میں بھی کوئی شک کر سکتا ہے اچنی سیادہ صاحب نے اور دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں میں کیوں دوبارہ آئیں گے اور ڈیٹیل سے پھر کہاں آئیں گے کہاں دجال کو قتل کریں گے لمبا چوڑا باقی یہ کہ دین مکمل ہو گیا دین مکمل کرنے کے لئے نہ مہدی آئیں گے نہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دین مکمل ہی ہے ان کے بغیر ہی مکمل ہے وہ اس مکمل دین کو ہی نہ ناقصد جاری کریں گے مہدی کے زمانہ میں پوری دنیا میں عدل انصاف کی حکومت قیم ہو جائے گی وہ حکومت ہی ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ان کے پیچھے ہی نواد پڑھیں گے اس لحاظ سے کہ لوگوں کو یہ شبہ ہی نہ ہو گئے شید پہلی پوزیشن میں ہی آگئے حضور کا دین منصوف ہو گیا نہیں مہدی کہیں گے بھی یارو اللہ آگے آئیں نماز پڑھیں کہیں نہیں اللہ نیسی امت سے یہ سبقی ہے میں پیچھے پڑھوں تو دین کے لئے نہیں آئیں گے کہ اس میں کوئی کمی ہے دین کو جاری کرنا جس طرح ہمارا کام ہے اسی طرح اس وقت بھی جو امام مہدی علیہ السلام ہے ان کی ذمہ داری اور ایسا بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا اتنا شرف کی بات ہے کہ ایک نبی بھی وہ امتی بن کے جو ہیں وہ خوش ہوں گے یہ جو کہتے ہیں عوضہ کم ہو گئی ہے اپنی نادانی کی بات ہے حضرت سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے عمر سے بڑے بھی چھے حارون علیہ السلام تین سار بڑے سے مغرون کے معامل سے ساتھ مرض کرتے تھے تو اس لئے عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس دین کی خدمت کریں اور عیسائی لوگ بھی اس وقت جوانہ نہیں مانتے آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں ہم بھی کہتے ہیں مگر عیسائیوں پر حجت تمام نہیں نہ ہوتی وہ کہتے ہیں یہ تو مسلمان ایک دوسرے کی تاہید کرتے ہیں جب وہ ہی آ جائے گے جس کو وہ خدا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ ہی کہے گا یہ دین یہی برحق ہے تو ان کی پر بھی حجت تمام ہو جائے گی تو ایمان لائیں گے سارے جو نہیں لائیں گے وہ قتل ہو جائیں گے اچھا حجت تمام ہو جائے گی اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت عیسائی علیہ السلام کو انہوں نے اترتے تو دیکھ لیا اسمان سے اب ایمان لائے کر وہ کون سا کمال کریں گے اتنی واضح نشانی دیکھ کر نہیں واضح نشانی کوئی نہیں آپ دیکھتے ہیں یہ راکر جو بنے خبارے وغیرہ سارے لوگ اتر سے ہیں چٹھتے ہیں یہ تو عام ہو گئی یہ بات عام انسان بھی خلا میں جاتے ہیں اتر سے تو ان کو بگر دیکھ لیں گے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو غیب کے پردے لیکن یہ نا پھر جو پہلے عیسائی مر گئے پھر ان کا کیا صورتہ کہ انہیں تو نظر نہیں ہے تو وہ عیسائیوں کے مر گئے اس طرح تو ہر چیز پر ہم سوال کر سکتے ہیں کہ فلان وقت اللہ نے پیغمبر کیوں بیجا اس سے پہلے کیوں نہیں بیجا جو مر گئے اللہ تعالیٰ عادل و رحیم ہے جن پر حجت تمام نہیں ہوئی ان کے ساتھ معاملہ اور ہوگا رہن کا اللہ تعالیٰ بڑی کنسیشن دے گا انہیں جن کے اندر نبی آ گیا اور انہیں بات پوری طرح سمجھ لی پھر ان عادر ہر درمی سے نہیں مانے ان کے ساتھ سلوک اور ہوگا پورا عادل ہوگا اللہ تعالیٰ کسی 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 ظلم نہیں کرے گا اچھا اب ایک سوال شیعوں کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنیادی بات میں نے کہہ دی کہ بجائے اس کے کہ وہ بتائے وہ مر گیا یا اس نے نہیں آنا اس کا کام تھا کہ اگر وہ چیزیں غرض تھیں جو ان سارا کہتے ہیں اس کی تردید کرتا اس کا سکوتی ہے نا بلفرز مانے کہ وہ خموشی رہا یہ بھی تارید ہے کہ آجی سے زیادہ دنیا مان رہی کہ وہ بینباب ہے آسمان پر ہے آئے گا تو قرآن کیا اس نے دین مکمل کیا اگر شرک کا اتنا بڑا گرد اس کا خاتمانی کیا